اسلام علیکم میں ہوں عمجد عمران جھا ایکسکریشنس ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک کے ساتھ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے نیچر آف ایکسکریٹری پرادکٹس ان آنیملز کون سے آنیملز کون سا ایکسکریٹری پرادکٹ ریموو کرتے ہیں کون سے آنیملز آمونیا کو ریموو کرتے ہیں اور کیوں کون سے آنیملز یوریا کو ریموو کرتے ہیں اور کیوں اور کون سے آنیملز یوریک ایسڈ کو ریموو کرتے ہیں اور کیوں یہ ہم دیکھیں گے ریموول آف یا ایکسکریشن آف امونیا ایکسکریشن آف امونیا ساتھ میں ہم یہ بھی چیز نوٹ کر لیں کہ یہ ایکوائٹک انوائرنمنٹ کے اندر جو نائٹروجنس ویسٹ ہے وہ امونیا ریلیز ہوتا ہے ایکوائٹک انوائرنمنٹ کیوں یہ ہم اس ٹاپک میں ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ امونیا سب سے ٹاکسک نائٹروجنس ویسٹ ہے امونیا یوریا یوریک ایسڈ میں امونیا سب سے زیادہ ٹاکسک ہائیلی ٹاکسک نائٹروجنس ویسٹ ہے ہائیلی ٹاکسک کیوں ہے کیونکہ یہ باڈی فلویڈز کے اندر بڑا ریپیڈلی ڈیفیوز ہوتا ہے ان کے اندر یہ ڈیزالو ہوتا ہے یہ ڈیزالو بہت ریپیڈلی ہوتا ہے اس لئے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے یہ سب سے زیادہ ٹاکسک ہے دوسری بات یہ کہ امونیا کو ریموو کرنے کے لیے لارج اماؤنٹ آف وارٹر چاہیے ہوتی ہے ایز کمپیرڈ ٹو یوریا انڈ یوریک ایسڈ امونیا کو باڈی سے ریموو کرنے کے لیے لارج اماؤنٹ آف وارٹر درکار ہوتی ہے چاہیے ہوتی ہے اس لیے امونیا صرف ان اینیملز میں نائٹروجنس ویسٹ کے طور پر ریموو ہوتا ہے جو ہائپو ٹانک انوارنمنٹ کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں اب ہائپو ٹانک انوارنمنٹ میں کون کون سے اینیملز اگزیسٹ کرتے ہیں جو فریش وارٹر اینیملز ہیں جن میں فریش وارٹر اینیملز ہیں جن میں مینی فشیز آ جاتی ہیں یہ جو اینیملز ہیں ان کے اندر جو نائٹروجنس ویسٹ ہے وہ امونیا ریلیز ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک گرام نائٹروجن جو ہے ایک گرام نائٹروجن اگر وہ امونیا کی شکل میں ریموو کرنی ہو تو اس کے لیے 500 مل آف وارٹر چاہیے ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 1 گرام آف امونیا ریکوائرز 500 مل آف وارٹر آپ نے کہنا ہے کہ 1 گرام آف نائٹروجن ان دا فارم آف امونیا نیڈز 500 مل آف وارٹر تو بی ریمووڈ فرم دا باڈی یہ بہت زیادہ امونٹ ہے پانی کی یعنی آدھا لیٹر پانی چاہیے جسٹ 1 گرام نائٹروجن آف امونیا کی شکل میں ریموو کرنا ہو تو اس لیے صرف ان انیملز میں جو نائٹروجنس ویسٹ ہو سکتا ہے یا ریمووڈ کا سوس ہو سکتا ہے جو ہائیپوٹانک انوارمنٹ میں exist کرتے ہیں ایسے انیملز کو امونو ٹیلک آنیملز کہا جاتا ہے امونو ٹیلک آنیملز وہ انیملز جن میں نائٹروجنس ویسٹ آمونیا ریموو ہوتا ہے ان کو امونو ٹیلک آنیملز اور اس فینامینا کو امونو ٹیلی کہا جاتا ہے دوسرا ایکسکریشن آف یوریا ہم دیکھیں گے ایکسکریشن آف یوریا ایکسکریشن آف یوریا وہ اینیملز جن کو وارٹر سپلائی رسٹرکٹیڈ ہوتی ہے لیمٹیڈ ہوتی ہے محدود ہوتی ہے ان کے اندر امونیا کو یوریا میں کنورٹ کر دی جاتا ہے ان کے لیور کے اندر ایک یوریا سائیکل ایک سائیکلک پاتھوے ہے ایک سائیکلک میٹابولیزم ہے جس کے درہو امونیا کو یوریا میں کنورٹ کر دی جاتے اور وہ یوریا کو ایزا نائٹروجنس ویسٹ ریموو کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امونیا کو یوریا میں پہلے کنورٹ کریں پھر یوریا کو باڈی سے ریلیز کریں ایسا وہ کیوں کرتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یوریا لیس ٹاکسک ہے ایس کمپیر ٹو امونیا یہ سٹور بھی ہو سکتا ہے کچھ اماؤنٹ میں باڈی کے اندر لیکن امونیا کچھ اماؤنٹ میں بھی سٹور ہوگا تو خطرناک ہوگا اس لیے باڈی ہمارا جو لیور ہے جو جگر ہے جو کلیجی ہے ہماری وہ کیا کرتی ہے وہ اس امونیا کو یوریا میں کنورٹ کر دیتی ہے کس پروسس میں یوریا سائیکل کے ذریعے what is یوریا سائیکل اس کو ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے یوریا سائیکل کیا ہے ایس سائیکلک پاتھوے یہ ایک سائیکلک پاتھوے ہے ایک سائیکلک ری ایکشن ہے ایس سائیکلک پاتھوے in which two in which two امونیا مالیکیول and one کاربن ڈائیکسائیڈ مالیکیول are converted into یوریا one کاربن ڈائیکسیڈ مالیکیول is converted two امونیا and one کاربن ڈائیکسیڈ مالیکیول is converted into یوریا یہ یوریا سائیکل کی ڈیفینیشن ہوگی یعنی یوریا سائیکل کیا ہوا ایک سائیکلک پاتھوے ہے جس میں دو امونیا مالیکیول اور ایک کاربن ڈائیکسائیڈ کو ایک یوریا کے مالیکیول میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے ہم دیکھیں گے کہ دو امونیا کیوں کیونکہ جو یوریا ہوتا ہے اس میں دو امائنو گروپس ہوتے ہیں NH2 اور یہ دوسرا NH2 دو امائنو گروپس کے لیے دو امونیا یوز ہوتے ہیں اور کارباکسل گروپ کے لیے کاربنائل گروپ کے لیے ایک کاربن ڈائیکسائیڈ یوز ہوتی تو یہ ہو گیا یوریا سائیکل کی ڈیفینیشن اب ہم یوریا سائیکل کو ڈرا کریں گے جو کہ ہیومن لیور یا محملز کے لیور میں ہوتا ہے what is یوریا سائیکل دیکھئے اورنیتھین ایک پری کرسر مالیکیول پہلے سے پریزنٹ ہوتا ہے جو سائیکل میں پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب ایک امونیا مالیکیول اور ایک کاربن ڈائیکسائیڈ مالیکیول ایڈ اپ ہوتے ہیں تو یہ کنولٹ ہو جاتا ہے سیٹرولین میں سیٹرولین ایک دوسرا کیمیکل سبسٹانس ہے اس سیٹرولین کے ساتھ جب ایک اور امونیا کا مالیکیول یعنی تو یہ سیٹرولین کنولٹ ہو جاتا ہے آرجینینو سکسینیٹ کے اندر آرجینینو سکسینیٹ کے اندر آرجینینو سکسینیٹ ری ارینج ہو کر آرجینین بنا دیتا ہے اب آرجینین کو ایک انزائیم جس کا نام ہے آرجینیز وہ کنولٹ کر دیتا ہے دو پرادکس کے اندر آرجینیز انزائیم آرجینین کو یوریا کا ایک مالیکیول اور آرنی تین میں کنولٹ کر دیتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کیارنی تین ایک پریکرسر مالیکل ہے جو پہلے سے سائیکل میں موجود ہوتا ہے تو یہ ہے یوریا سائیکل اس سائیکل میں دو امونیا اور ایک کاربن ڈیکسائیڈ کے مالیکل کو یوریا کے مالیکل میں کنورٹ کیا جاتا ہے یہ آپ نے ڈرا کرنا ہے یہ بھی ایک شارٹ کوسٹن کے طور پر پوچھا جاتا ہے تو بات ہو رہی تھی وہ اینیمل جن کو رسٹرکٹیڈ سپلائی آف واتر ہوتی ہے وہ یوریا کو ریموف کرتے ہیں باڈی سے ایسے اینیملز کو یوریو ٹیلک اینیملز کہا جاتا ہے اور اس فینامینہ کو یوریو ٹیلی کہا جاتا ہے اس فینامینہ کو یوریو ٹیلی کہا جاتا ہے نیکسٹ لاسٹ جو آج کا ہماری ڈسکشن ہے وہ ہے کون سے اینیملز ہیں جو ابھی میں بتا رہا تھا یوریا کون کون سے ریموف کرتے ہیں میملز ریموف کرتے ہیں شارکس ریموف کرتے ہیں جو کہ کارٹیلیجنس فشز ہیں اور کچھ بونی فشز بھی جو اس مندر میں پائے جاتی ہیں وہ اور لاسٹ پی جو ہے ایکسکریشن آف یورک ایسڈ جس کا فارمولا ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا تھا جو ریپٹائلز ہیں جو برڈز ہیں ریپٹائلز برڈز لینڈ سنیلز ان کو وارٹر اویلیبیلٹی سب سے سکارس ہوتی ہے یعنی لیسٹ آئی مستی دی لیسٹ وارٹر اویلیبیلٹی ان کو ہوتی ہے ان کو پانی کی مقدار سب سے کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان میں سب سے وارٹر اویلیبیلٹی سب سے کم ہوتی ہے اس لیے ان کے اندر وہ نائٹروجنس ویسٹ بننا چاہیے یا ریموو ہونا چاہیے جس کی ریمووول کے لیے سب سے کم پانی درکار ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے ہم نے کہا کہ امونیا کی شکل میں ایک گرام نائٹروجن کو ریموو کرنے کے لیے 500 ایمل یعنی ہاف لٹر پانی چاہیے تو ایک گرام نائٹروجن اگر یوریا کی شکل میں ریموو کرنی ہو تو اس کے لیے صرف 50 ایمل آپ سوچیں گے میں صرف کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک گرام نائٹروجن امونیا کی شکل میں 500 ایمل چاہیے ہوتا ہے جبکہ یوریا کی شکل میں 50 ایمل چاہیے ہوتا ہے اب یوریک ایسڈ کو اگر آپ دیکھیں تو 1 گرام نائٹروجن اگر اگر ریموو کرنا ہو تو جسٹ 1 ایمل آف وارٹر ریکوائر ہوتا ہے تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ ریپٹائلز برڈز اور لینڈ سنیلز کے اندر نائٹروجنس ویسٹ یوریک ایسڈ کیوں ہیں کیونکہ یوریک ایسڈ کی ریمووو کے لیے سب سے کم پانی درکار ہوتا ہے اور چونکہ ان کو سب سے کم پانی اویلیبل ہے تو یہ اپنا نائٹروجنس ویسٹ یوریک ایسڈ رکھتے ہیں اب لاسٹ پہ بڑی امپورٹن بات ہم نے دو بڑی امپورٹن چیزیں نوٹ کی ایک کے جو ایکسکریٹری پرادکٹ ہے اس میں ایولیوشن ہوا ہے انیملز کے اندر کسی میں امونیا ہے کسی میں یوریا ہے کسی میں یوریک ایسڈ ہے یہ اس کی ایڈیپٹیشن ہے یہ اس کی چینج ہے بڑی کے اندر ایک ایولیوشن کی قسم ہے کہ ایکسکریٹری پرادکٹ ڈیفرنٹ ہے ایس کمپیرد تو دیئر ہیبیٹیٹ اور انوائرنمیٹ انویچ دیئر سروائیویویگ دوسری جو چینج آئی سٹرکچرز کے اندر بھی چینج ہے یعنی ہیومنز کے اندر کڈنیز پائے جاتے ہیں فیشز کے اندر کڈنیز سوری نہیں ہوتے اور باقی جو ریپٹائل وغیرہ اس علیہہ سے ہم یوریک ایسڈ کے حوالے سے لاسٹ ٹاپک جو دیکھ رہے تھے وہ اینیملز جو یوریک ایسڈ کو ایز نائیٹروجنس ویسٹ باڈی سے ریموو کرتے ہیں ان کو یوریکو ٹیلک اینیملز کہا جاتا ہے اور اس فینامنا کو یوریکو ٹیلی کہا جاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے نیچر آف ایکسکریٹری پروڈکٹ ان اینیملز سیکھا آپ کا بہت شکریہ